اسلام علیکم بیور یورسکل میں آپ کو خوش آمدے دو تین ویڈیوز پہلے میں بنا چکا ہوں نانون بیک کے حوالے سے ایک میں اس کی ویڈیو جو ہے مشینوں کے اوپر بھی بنا چکا ہوں لوگ مجھے کومنٹ کرتے ہیں میسج کرتے ہیں بھائی یہ مشینیں کون انسٹال کر کے دیتا ہے کہاں سے انسٹال کروائیں ان کا نمبر شیئر کر دیں آج میں ویڈیو کے انڈ میں جو ہے نمبر ایک شیئر کر دوں گا وٹس ایپ کا نمبر ہے آپ صرف اس کے اوپر وٹس ایپ کے اوپر رابطہ کر سکتے ہیں کال جو ہے رسیب نہیں ہوگی اس کے اوپر ابھی جو سائیڈ میں آپ مشین دیکھ رہے ہیں یہ لیٹسٹ مادل پاکستان کے اندر آیا ہے پاکستان کے اندر جو ہے پہلے پلاسٹک والے شاپ پر چلتے تھے ہینڈل والے تو یہ کپڑے کے اندر پہلے یہاں نہیں بنتے تھے تو یہ مینول اس کی کٹنگ ہوتی تھی اب یہ ایٹومیٹک مشین جو ہے پہلی مشین پاکستان میں آئی ہے تو لیٹس مشین ہے اس کا ریٹ بھی کم ہو گیا ہے ساری مشینوں کے ریٹ میں آپ کو بتاؤں گا جو ریٹ ہوں گے وہ ابھی کا جو ڈالر کا حساب ہے اس کے حساب سے ہوں گے کیونکہ ڈالر جو ہے اوپر نیچے ہوتا رہتا ہے تو اس کے حساب سے مشینوں کی پرائس بھی جو ہے کمی پیشی اس میں ہو سکتی ہے تو یہ لیٹس مادل ہے ابھی جو اس کی قیمت پاکستان کے اندر آپ کے گھر تک پہنچ ہے آپ کی سیٹی تک وہ انتیس لاکھ روپے ہے اگر آپ اسٹال کروانا چاہتے ہیں تو اس کے پچاس ہزار بے چارجز الگ سے ہیں لیکن گھپرانے کی ضرورت نہیں آگے جو ہے چھوٹا سیٹ اپ بھی ہے وہ بھی میں آپ کو دکھاتا ہوں جن لوگوں کے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں چھوٹے لیول سے وہ یا تھوڑے پیسوں سے کام سٹارڈ کرنا جاتے ہیں تو وہ بھی کر سکتے ہیں تو ساری مشینوں بھی پرائسز میں ساتھ ساتھ آپ کو دکھاؤں گا بھی اور آپ کو بتاؤں گا بھی نیچے پرائسز آپ دیکھ سکتے ہیں ہر ایک مشین کی میں آپ کو اسی طرح جو ہے آپ کو دکھاؤں گا چانسز ہیں گروہ کرنے کے تو ابھی لوگ جو ہے مشینیں انسٹال کروا رہے ہیں ہو رہی ہیں مشینیں ابھی جو ہے تقریباً اس کا بزنس کا سٹارٹ ہی ہوا ہے تو مارکیٹ کے اندر ڈیمانڈ بڑھے گی جب شاپر کم ہوتے جائیں گے یا ختم ہو جائیں گے بالکل تو اس کی ڈیمانڈ بڑھتی جائے گی یہ فور ایور بزنس ہے یہ میرے خیال میں کیونکہ لوگوں کو شاپنگ کے لیے جو ہے نا وہ چیزوں کی ضرورت تو ہوگی اچھا بزنس ہے فور ایور بزنس ہے کیونکہ شاپر تو اب جو ہے جیسے پبندی لگ چکی ہے کبھی نہ کبھی مکمل طور پر بندی ہو جانے ہیں کیونکہ ان کی فیکٹریز سنا ہے وہ بھی بند جو ہے کروا دی گئی ہیں گورنمنٹ کی طرف سے اگر وہ بند ہو چکی ہیں کمپلیٹ تو اب جو ہے انہی کی ڈیمانڈ بڑھنی ہے اہستہ اہستہ جو ہے اسی کا ٹرینڈ ہے اس مشین کے بارے میں میں آپ کو بتاتا ہوں یہ جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں کپڑا اس کے اوپر چل رہا ہے یہ دونوں سائیڈوں سے جو ہے اس کو پنچ کر دیتا ہے یہ کٹے ہوئے رول پڑے ہیں اگر آپ کٹے کٹائے لینا چاہیں رول کٹے کٹائے بھی مل جاتے ہیں اور بڑے سائز میں بھی مل جاتے ہیں چھے فٹ سات فٹ تک تو اس کی بھی مشین ہے وہ بھی آگے میں آپ کو دکھاؤں گا یہ ڈی کٹ ہو رہا ہے جناب یہ اوپر آپ دیکھ رہے ہیں اس کو ڈی کٹ بولتی ہے تو یہ جو مشین ہے اس میں جو آپشر موجود ہے ڈی کٹ کا لیکن آگے جو میں آپ کو دکھاؤں گا ان کے ساتھ آپ کو یہ ڈی کٹ والی مشین نہیں چاہیے ہوگی سیمپل آپ کو مشین چاہیے ہوگی جس طرح اب ہی آپ دیکھ رہے ہیں دونوں سائیڈوں سے جو ہے کپڑا پنچ ہو رہا ہے اسی طرح بس جو ہے یہ مشین پنچ کرے گی تو اگر آپ یہ کمپلیٹ ڈی کٹ والی مشین لینا چاہتے ہیں تو اس کی قیمت تیس لاکھ ہے اگر ڈی کٹ کے بغیر لینا چاہتے ہیں اس کے ساتھ ہینڈل والے بیک بنانا چاہتے ہیں یا مینول جو آگے میں آپ کو دکھاؤں گا ڈی کٹ جو ہے وہ آپ بیک بنانا چاہتے ہیں تو یہ اس طرح سیمپل دونوں سائیڈوں سے آپ کو کپڑے کو پنچ کر دے گی تو اس کے بعد آپ چاہیں تو ڈی کٹ یا ڈی کٹ کے بیک تیار کر سکتے ہیں یہ ڈائی دیکھ رہے ہیں اس طرح پنچ کر رہی ہے اسی طرح دونوں سائیڈوں سے یہ کپڑے کو پنچ کر دیتی ہے تو کپڑا آپ کو یہ دو سائیڈوں سے پنچ کر کے جو ہے مشین دے دے گی تو اس کے ساتھ آگے ڈی کٹ والا سسٹم جو ہے وہ نہیں ہوگا جیسا کہ ابھی آپ دیکھیں گے یہاں سے یہ ڈی کٹ کے سراخ مشین کر رہی ہے یہ ایک بڑی مشین ہو جاتی ہے اس کی پرائس زیادہ ہے اور صرف پنچ اگر آپ نے کرنا ہے ہینڈل والے بنانے ہے ڈبلیو کٹ بنانے ہے وہ بیس لاکھ میں آپ کو مل جائے گی تو یہ یہاں سے ڈی کٹ ہو رہے ہیں مشین کے یہ دیکھیں یہ والا پورشن نہیں ہوگا یہ جو مشین آپ دیکھ رہے ہیں یہ بلکل آپ کو سلائی مشین کی طرح لگ رہی ہوگی لیکن یہ سلائی مشین نہیں ہے یہ سیلر ہے بلکل اسی طرح جتنا مشین کے اندر کپڑا دے دیتے ہیں وہ سی دیتی ہے اسی طرح نانون فیبرک جو کپڑا ہے اس کو آپ اس کے اندر دیں گے تو یہ جیسے جیسے وہاں سے گزرتا جائے گا وہ جو ہے اس کو سیل کرتا رہے گا پنچ کرتا رہے گا اسے نہ دونوں سائیڈوں سے آپ نے جو ہے اس کو پنچ کر لینا ہے اور اس کے بعد جو ہے ہینڈل والی کٹنگ جو ہے وہ مشین آگے میں آپ کو دکھاتا ہوں ہینڈل کیسے کٹے گی وہ دو لاکھ روپے کی ہے اور یہ ڈیڑھ لاکھ روپے کی ہے یہ ٹوٹل سیٹ اپ آپ کا جو ہے ساڑھے تین لاکھ میں انسٹال ہو جائے گا اگر آپ چھوٹے لیول پہ کرنا جاتے ہیں یہ جو مشین آپ سائیڈ پہ دیکھ رہے ہیں یہ صرف ہینڈل پنچ کرتی ہے اس کی قیمت ہے آٹھ لاکھ روپے اگر آپ صرف ہینڈل والا بیک بنانا چاہتے ہیں تو اس کے لیے آپ کو ایک سمپل مشین ساتھ اور چاہیے ہوگی جو کہ دونوں سائیڈوں سے سیل کر دے اور اس کے بعد ہینڈل لگا دے اس کی قیمت ہے بیس لاکھ روپے اس کی قیمت ہے آٹھ لاکھ روپے اگر آپ صرف ہینڈل والا بیک بنانا چاہتے ہیں تو یہ آپ کو سیٹ اپ پڑے گا اٹھائیس لاکھ روپے میں یہ صرف ہینڈل والے بیگ تیار کرے گی یہ جو مشین آپ سائیڈ پہ دیکھ رہے ہیں اس مشین کو کہتے ہیں ڈبلیو کٹ مشین یعنی کہ مینول ڈبلیو کٹ کا کٹ لگانے والی مشین اب یہ بھائی کٹ لگا کے دکھائیں گے آپ کو اس کی قیمت ہے دو لاکھ روپے اس کے لیے بھی آپ کو ساتھ ایک اور مشین چاہیے ہوگی جیسا کہ میں نے پہلے آپ کو بتایا ہینڈل والی مشین کے ساتھ بھی آپ کو ایک مشین چاہیے ہوگی جو کپڑے کو دونوں سائیڈوں سے پنچ کرے اس کے ساتھ بھی وہی مشین لگے گی کپڑے کو دونوں سائیڈوں سے پنچ کر دے گی اور اس کے بعد آپ نے اس مشین کے اوپر لاکے مینولی اس طرح جو ہے ہینڈل کٹ لینے ہیں اس سے پہلے میں نے آپ کو دکھایا کہ آٹومیٹک مشین کے اوپر وہ ہینڈل کی کٹنگ ہو رہی ہے ڈبلیو کٹ کی یہ پاکستان میں پہلی مشین انسٹال ہوئی ہے اس سے پہلے جو ہے یہ والے شاپر نہیں چلتے تھے تو اب شاپر کی پبندی کے بعد اس طرح کے شاپر چلنا شروع ہو چکے ہیں تو ان کی ڈیمانڈ زیادہ ہے اگر آپ مینولی کٹ لگانا چاہتے ہیں تو اس طرح کی دو لاکھ روپے کی یہ مشین اور بیس لاکھ روپے کی وہ مشین یہ ٹوٹل مان جاتا ہے بائیس لاکھ روپے بائیس لاکھ روپے کے اندر آپ کا یہ ڈبلیو کٹ والا سیٹ اپ جو ہے انسٹال ہو سکتا ہے ایک یہ مشین اور ایک بیس لاکھ روپے کی سیمپل مشین جو دونوں سائیڈوں سے آپ کو سیل کر دے گی جو ایٹومیٹک مشین آپ نے دیکھی ہے اس میں صرف سیم ویسی ہی ہوگی صرف اس میں جو ہے ڈبلیو کٹ جو کٹ لگانے والا آفشن ہے اوپر وہ نہیں ہوگا باقی سیم ویسی ہی ہوگی دونوں سائیڈوں سے سیل کر دے گی کٹ آپ نے اس مینول مشین پہ لا کے لگانا ہوگا بائیس لاکھ روپے میں یہ سیٹ اپ آپ کا لگے گا یہ جو مشین آپ سائیڈ پہ دیکھ رہے ہیں اس کو کہتے ہیں سیلیٹنگ مشین یہ بڑے رولوں کو چھے فٹ سات فٹ کے جو رولے ہوتے ہیں ان کو چھوٹے سائیزز میں کاٹنے کے لیے یعنی کہ جو سائیز آپ کو ریکوائیڈ ہے اس سائیز میں کاٹنے کے لیے یہ سیلیٹنگ مشین استعمال ہوتی ہے اگر آپ ڈبلیو کٹ بنانا چاہتے ہیں اس کے لیے اس مشین کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ اس کے جو سائیزز ہیں وہ پیچھے سے ہی آپ کو کٹے کٹائے جو ہے اویل ہو جاتے ہیں تو یہ زیادہ تر جب آپ ڈیفرنٹ سائیز کے بیگ بناتے ہیں ہینڈل والے تو اس کے لیے اس کی ضرورت پڑتی ہے آہ ادروائز جو ہے اس مشین کی ضرورت نہیں ہے یہ صرف جو ہے رولوں کو چھوٹا کارڈنے کے لیے استعمال ہوتی ہے اس کی قیمت سات لاکھ روپے ہے اور یہ جو ہے آپ کی مرضی پہ ڈیبینڈ کرتا ہے اگر آپ کی ضرورت ہے تو اس کو انسٹال کریں اگر آپ کٹے کٹائے رولائے لینا چاہتے ہیں تو پھر اس کی ضرورت نہیں ہے تو مشینیں انسٹال کرانے کے لیے ایک نمبر میں آپ کے ساتھ شیئر کر دیتا ہوں یہی بھائی جو ہے مشینیں انسٹال کر کے دے رہے ہیں پاکستان کے اندر ہر قسم کی مشین آپ کو انسٹال کر دیں گے آپ کی سیٹی تک پہنچ اگر انسٹالیشن آپ کروانا چاہتے ہیں تو پچاس ہزار پہ الگ سے چارجز یہ لیتے ہیں آپ کو انسٹال کر دی دیں ادروائز جو قیمتیں میں نے آپ کو بتائی ہیں ان قیمتوں کے اندر یہ آپ کی سیٹی تک آپ کے شہر تک آپ کو مشینیں پہنچ دے دیں گے تو نمبر نوٹ کر لیجیے زیرو ڈبل تھری سکس نائن ایٹ فور ایٹ فائی سیون سکس زیرو تین سو چھتیس اٹھانوے اٹھالیس پان سو چھتر اس نمبر کے اوپر آپ رابطہ کر سکتے ہیں انہوں نے ابھی ویر ہاؤس بھی بنایا ہے کپڑے کا اگر آپ کو کپڑا چاہیے تو کپڑا بھی آپ کو یہ پروائیڈ کروا دیں گے اس کے علاوہ پاکستان میں دو کمپنیز ہیں بڑی جو کپڑے کو اس وقت مینفیکچر کر رہی ہیں کپڑا بنا رہی ہیں ایک کراچی میں ہے اس کا نام ہے مونڈیا دوسری فیصل آباد کے اندر ہے اس کا نام ہے چاولہ یہ دونوں جو ہے نان مون فیبرک جو ہے بناتی ہیں نمبر ان کا میں آپ کے ساتھ شیئر نہیں کر سکتا کیونکہ ان سے میں نے کوئی اس قسم کی اجازت نہیں لی کہ ان کا نمبر جو ہے میں آپ کے ساتھ شیئر کر سکوں تو آپ گوگل کے پر سرچ کر سکتے ہیں ان کا کوئی نہ کوئی رابطہ نمبر آپ کو مل جائے گا اگر آپ ان سے کپڑا پر چیز کرنا چاہتے ہیں تو اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائک سبسکرائب شیئر اور بیل آئیکن کو بھی ضرور دبا دیجئے گا اللہ حافظ